ہیلو فرنڈز نمشکار میرے نام سندیب اور آپ سبھی کا ویلکم ہے نتھنگ ایمپوسیبل کے یوٹیوب چینل پر آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی بہت ہی اچھے ہوں گے اور جس کسی بھی اجام کے آپ تیاری کر رہے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہی ہوگی اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ 28 دسمبر 2021 کے جو امپورٹنٹ کرنٹ افیرز ہیں ان کو یہاں پر کور کرنے کا پریاز کریں گے اور یہ سارے کرنٹ افیر جو میں آپ کو کراتا ہوں یہ all اجام ایمپورٹنٹ ہے یعنی جس بھی اجام کے آپ تیاری کر رہے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ کرنے والی ہے اور ڈیلی بیسز پہ میں آپ کو کرنٹ افیر پروائیڈ کرتا ہوں ویڈیو کے مادیم سے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ویڈیو کی پیڈی اپ ہوتی ہے اس کو بھی ٹیلگرام گروپ میں پروائیڈ کر دیتا ہوں تو دو طریقے سے آپ کا یہاں پر فائدہ ہو جاتا ہے اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ چار سے پانچ کوشن جو ہے ہر ایک جام میں کرنٹ افیر کے پوچھے جاتے ہیں تو آپ بس ڈیلی کے دس سے بیس منٹ نکال کر یہ چار سے پانچ کوشن کور کر سکتے ہیں اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ ایک ایک نمبر سے بچے کٹ اپ سے بہار ہو جاتے ہیں تو ابھی تک جیسے ہی میں نے آپ کو کرنٹ افیر کے ویڈیو پروائیڈ کر رہا ہوں جب سے بھی تب سے آپ سبھی کا بہتر رسپونس آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جیدہ سے جیدہ کرنٹ افیر کے ویڈیو پر آپ اپنا فیڈویک دیجئے اپنا رسپونس بہتر دیجئے میں اسی اور بھی بہتر بنانے کا پریاز کروں گا تو چلیے فرنٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کے پہلے کرنٹ افیر کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے کوششن میں پوچھا جائے آپ سبھی سے کہ انتراشتی یہ مہاماری تیاری دیوش کب منایا جاتا ہے ان چاروں وکلپوں میں سے دیکھیں یہاں پر کسی بھی کرنٹ افیر کا اگر آپ کو رائٹ آنسور پتا ہوگا تو آپ اس کا جواب کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی لیکن یہاں پر میں کرنٹ افیر کے کوششن کے آنسور کو بھی بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کوششن سے جوڑے جو مہتوپون ڈیٹیلز ہوتے ہیں ان کو بھی کبر کرانے کا پریاز کروں گا تو دیکھیں یہاں پر رائٹ آنسور ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر اے یہاں پر 27 دسمبر کو جو ہے انتراشتری مہاماری تیاری دیوش جو ہے منایا جاتا یہ آپ کو یاد رکھنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ دیوش ابھی 2020 سے ہی اسٹارٹ ہوا ہے تو یہ آپ کے کوششن پیپر میں جو ہے جرور پٹ ہو سکتا ہے چاہے آپ گروپ ڈی کے جو آگامی ایک جام ہونے والے وہاں پر اور بھی ایک جام جو آپ دینے والے ہیں وہاں پر یہ کوششن پوچھے جا سکتے ہیں تو آئیے اب اس کوششن کے جو مہتوپون ڈیٹیلز سے اسے بھی جان لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے پرنٹ میں میں نے بتائی کہ انتراشتری مہاماری تیاری دیوش 27 دسمبر کو جو ہے منایا جاتا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس کو انگلیس میں جو ہے یہاں پر دیکھیں میں نے پکچرز بھی لگا رکھا ہے یہاں سے اس طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں انٹرنیشنل ڈے آف اپیڈمک پریپیرڈنیس نے جو ہے یہاں پر اس کا انگلیس میں ہو جائے گا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پر انتراشتری مہاماری تیاری دیوش 27 دسمبر کو انگلیس میں اس کو انٹرنیشنل ڈے آف اپیڈمک پریپیرڈنیس ڈے جو ہے آپ کا 27 دسمبر کو منایا جاتا ہے دیکھیں نیکش پرنڈ میں میں نے بتایا کہ اس دیوش کا ادیس یہ سبھی اس طرح پر مہاماری کے بارے میں جن جاگ رکھتا بڑھانا اور بھویسے کے پرکوپ کے لیے تیار کرنا یعنی بھویسے میں جو بھی آپ کی مہاماری آ سکتی ہے بسکلی اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہاں پر انتراشتری مہاماری تیاری دیوش کا ادیسے ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور ابھی ورطمان سمیں میں یا کرنٹ ٹائم میں بھی ہم ایک مہاماری سے جوجی رہے ہیں کوویڈ نائنٹین ہے اور اس کا نیا ویرینٹ اس سمیں آپ کا اومکرون دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کو لے کر بھی کافی اعتیاد جو ہے یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں نیکش پرنڈ میں میں نے بتایا کہ یہ دیوش پہلی بار دسمبر دوہجار بیس میں یو این یعنی کی یونائٹیڈ نیشن اور ڈابلو ایچو دوارہ منایا گیا تھا ڈابلو ایچو کا فل فارم یہاں پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اور یو این کا مطلب یونائٹیڈ نیشن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھیں نیکش پرنڈ میں میں نے بتایا کہ یو این کا ادیسے ون ہیلتھ درشتی کون کو لوکپریہ بنانا ہے جو انیہ سمبندی چھیتروں کے ساتھ ساتھ پودھوں کے سواستھ مانو سواستھ اور پسو سواستھ کے ایکاکی کرن کو بڑھاوا دیتا ہے تو یہاں پر تین چیزیں ایمپورٹنٹ ہے ان کا جو مین ادیسے ہے ون ہیلتھ درشتی کون کو لوکپریہ بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر پودھوں کے سواستھ مانو کے سواستھ پسو سواستھ کے ایکاکی کرن کو بڑھاوا دیتا ہے یہ آپ کا انتراشتری مہاماری تیاری دیوست یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو آسا کرتا ہوں گے ڈیٹیلز آپ کو کلیر ہو گئے ہوں گے آئیے اگلا کرنٹ افیر دیکھتے ہیں دیکھئے یہاں پر نیشٹ کرنٹ افیر کے کوششن میں پوچھا جارہا ہے کہ حال ہی میں ہوئے چوتھی پیرا بیڈمنٹن راشتریہ چیمپین میں دو شون پدک کش کھلاڑی نے جیتا ہے تو یہاں پر رائٹ آنسر جو آپ کا ہو جائے گا وہ ہے آپ کا آپسن نمبر بھی نتیس کمار نے جو ہے آپ کا حال ہی میں چوتھی پیرا بیڈمنٹن راشتریہ چیمپین سپ ہوئی تھی اس میں دو شون پدک جو ہے انہوں نے جیتا ہے تو کافی یہ ایمپورٹنٹ ہے اسپورٹ سے بھی ریلیٹڈ کوششن آپ کے ایک جام میں پوچھے جاتے ہیں تو اس پہ آپ کا دھیان بہت ہی اچھے طریقے سے رہنا چاہیے آئیے اب اس کوششن کے جو ایمپورٹنڈ ڈیٹل سے اسے بھی جانتے ہیں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے پوائنڈ میں میں نے بتایا کہ ہریانہ کے نتیس کمار نے 27 دسمبر 2021 کو بھو نیشور اوڑیسا میں آئیوجی چوتھی پیرا بیڈمنٹن راشتریہ چیمپین سپ میں اپنے سوان پدک کو دو گنا کیا یعنی دو سوان پدک انہوں نے یہاں پر جیتا دیکھیں نیش پوائنڈ میں میں نے بتایا کہ نتیس نے اپنے ساتھی ترون کے ساتھ مل کر پیرا اولمپک کھیلوں میں ویسو کے نمبر ایک کھلاڑی سوان پدک ویجیتا پرمود بھگت اور منو سرکار کو پوروش ڈبلز فائنل میں سیدھے سیٹو میں اکیس انیس اور اکیس اگیارہ سے ہرائیا اس کے ساتھی ساتھ اس سے پہلے ریتیش نے پوروش شنگلز ورگ میں بھی سوان پدک جیتا تھا تو یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے پیرا اولمپک سے ریلیٹیڈ بھی کافی کوششن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ایک جام میں تو یہاں پر بسیکلی نیشنل لیول کی جو چیمپنسپ تھی یہاں پر بیڈمنٹن کی اس میں جو ہے نیتیس کمان نے جو ہے دو شنگ پدک جیتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا اور یہاں پر ان کی یہ پکچر سے اسے بھی آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں تو آسے کرتا ہوں ڈیٹلز آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آئیے اگلا کرنٹ اپفیر دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر اگلا جو ہمارا کرنٹ اپفیر ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ آدھونک سمی کے ڈاروین کے نام سے پرشد ویڈانک کا نیدھن ہو گیا ہے وہ کون ہے ان چاروں وکلپوں میں سے یہ پوچھا جا رہا ہے تو دیکھیں اس کوششن کا جو ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے آپ کا اپسن نمبر اے ایڈورڈ او ویلسن جو کی ایک آدھونک سمی کے ڈاروین کے نام سے پرشد تھے یعنی کہ ڈاروین جو ہمارا ویڈانک تھے انہی کے نام سے یہ پرشد تھے کافی ان کا کام اچھا خاصا ہے اپنے چھیتر میں تو بیسیکلی یہ جیوہ سے ریلیٹیڈ شٹڈی کرتے ہیں تو ان کا جو ہے حالی میں نیدھن ہو گیا جن کا نام ہے ایڈورڈ او ویلسن یہ بھی یاد رکھنا ہے اب اس کوششن کے جو ایمپورٹن ڈیٹیل سے اسے بھی جانتے ہیں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے پورٹ میں میں نے بتایا آپ سبھی کو کہ ایڈورڈ او ویلسن اگرڈی امریکی ویڈانک پروفیشر اور لے خک کا جو ہے دسمبر 2021 میں نیدھن یہاں پر ہو گیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو دیکھیں بیسیکلی یہ امریکی ویڈانک تھے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہ پروفیشر تھے لے خک بھی تھے انہوں نے بہت ساری پستکیں لکھی ہیں اس کے بارے میں ابھی میں بتاؤں گا دیکھیں نیکش برنڈ میں میں نے یہاں پر بتائی کہ کیلوں پر ان کے ادھیان اور پرثوی کی رچھا کے لیے ان کے کاریوں نے انہیں ڈاروین کا پراکرتک اترادھکاری اپنام دیا تو بیسیکلی ان کے جو کارے ہیں یعنی کیلوں پر ان کے ادھیان اس کے ساتھ ساتھ پرتوی کی رچھا کے لیے جو ان کے مہتوپون کارے ہیں اسی کو لے کر جو ہے انہیں ڈاروین کا پراکرتک اترار یہاں پر اترادھکاری کا اپنام دیا گیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکش برنڈ میں میں نے بتا کہ وہ سیکڑو ویژیانک پتروں اور تیس سے ادھک پستکوں کے لیکھک ہے یعنی بیسیکلی کہہ لیجئے سود پتر یہاں پر بیسیکلی کافی زیادہ سیکڑو سود پتر انہوں نے پبلس کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیس سے ادھک پستکوں کی لیکھن بھی جو ہے ان کے دوارہ کی گئی ہے اور یہ ہے آپ کے ایڈورڈ او ویلسن ان کا ایمیج بھی آپ کو دیکھ لینا والپے پر دیکھیں یہاں پر نیکش برنڈ میں میں نے بتایا The Ends کو Non Fiction کے لیے جو ہے پلتجر پروسکار بھی ملا ہے تو ان کی کچھ ایسی بھی وکھیاد پستکیں ہیں مہتوپن پستکیں جس کو پلتجر پروسکار سے بھی سمبانت کیا گیا یہ date بھی آپ کو یاد رکھنا ہے 1978 اور پستک کا نام ہے On Human Nature اور 1990 میں ایک ان کی پستک آئے تھی The Ends کو Non Fiction کے لیے جو ہے ان کو پلتجر پروسکار سے سمبانت کیا گیا ہے تو آسے کرتا ہوں details آپ کو clear ہو گیا ہوگا دیکھیں کوئی بھی details آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو comment box میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہاں پر details میں آپ کو اس لئے provide کرتا ہوں تاکہ direct جو question میں آپ کو بنا کر کراتا ہوں اگر وہ نہ پوچھے جائے تو یہاں پر details سے اگر question پوچھے لے جائے تو اس کو بھی آپ اچھے سے cover کر لیں اور اس کی ساتھ ساتھ پیڈیا بھی آپ کو provide کر دیتا ہوں تو آئیے اگلے current affair دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر اگلے current affair میں پوچھا جا رہے کہ حال ہی میں کس ابھی نیتری کو جو ہے پی ای ٹی اے انڈیا کی دو ہزار اکیس person of the air چنا گیا ہے یہاں پر آپ کو بتانا ہے ان چاروں وکلپوں میں سے تو دیکھیں اس question کا جو ہمارا right answer ہو جائے گا وہ ہے آپ کا option number بھی آلیا بھٹ کو جو ہے یہاں پر person of the air چنا گیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا اب اس question کے جو important details ہیں اسے بھی جان لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے point میں میں نے بتایا کہ people for the ethical treatment of the animals یہاں پر basically آپ کا پی ای ٹی اے کا full form ہے پی کا مطلب یہاں پر آپ کا کیا ہوگا ہے people for the ethical treatment of animals حال ہی میں آلیا بھٹ کو جو ہے person of the air 2021 چنا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور next point میں میں نے بتایا کہ آلیا کو exit نامک ایک کارکرم کی استھاپنا بھی کی ہے جو پسو اور پارستیت کی کلیان کے مدوں پر پرکاش ڈالنے اور کام کرنے کے لیے ایک منچ ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آلیا کی ویگن پھرینڈلی جو ہے kids wear line add a mama نے بھی بچوں اور پرکرتی کے پرتی بچوں کے پیار کو پوسیت کرنے میں مدد کرنے کے لیے جو ہے 2021 پی ی ٹی اینڈیا فیشن اوارڈ جیتا ہے تو یہ کافی important ہے آپ کی آگامی پرچھاؤں کے درشتی سے اور یہ ہے آپ کے آلیا بھٹ اور آپ کو اس طریقے سے relate کر کے اس question کو بھی یاد رکھنا اور اس کے جو details میں نے بتایا وہ بھی آپ کو اچھے سے یاد رکھنے ہیں آئیے اگلے کرنٹ افیر دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر اگلے کرنٹ افیر میں پوچھے جرے کے حال ہی میں kids نے دنیا کی سب سے اوچی موٹر یوگے سڑک کا انعورد کیا ہے یہاں پر تو اس کا جو right answer ہو جائے گا وہ ہے آپ کا option number A راجنات سنگھ نے جو ہے حال ہی میں دنیا کی سب سے اوچی موٹر یوگے سڑک کا انعورد کیا ہے یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے اور یہ آپ کے رچھا منتری ہے بھارت دیس کے یہ بھی یاد رکھنا اور نیچے امیت سا ہے یہ آپ کے home minister ہے اور نیچے سی جو آپ کا دیا گیا ہے نتن گھڑکری یہ آپ کا سڑک اوم پریوہر منتری ہے اور لاش میں جو آپ کا اسمرتی ایرانی بچ جاتا ہے آپ کو comment box میں بتانے کہ اسمرتی ایرانی جو ہے کش منترالے کو چلاتی ہیں تو یہاں پر آپ کو comment box میں بتانا ہے تو آئیے اب اس question کے جو important details سے اسے بھی جانتے ہیں دیکھیں یہاں پر اور سب سے پہلے پورنڈ میں میں نے بتائی کہ رچھا منتری راجنا سنگھ نے سیما سڑک سنگٹھن یعنی کے بی آر او دوارہ کاریانویت ستائیس سڑکوں اور پلو کی پریوجناؤں کا انعورن کیا ہے اس کے ساتھ ادھگھاٹن کی گئی چوبیس سڑکوں میں وسطہ روپ سے دچھڑی لدھاک میں اوم لنگ لا درنے پر جو ہے انیس ہزار فٹ سے ادھک کے اوچائی پر بنی ایک سڑک سامل ہے جو اب دنیا کی سب سے اوچی موٹر یوگے سڑک بن چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چوبیس پلو میں سے نو پل جمہو کاسمیر میں ہے جن میں سے پانچ پانچ لدھاک اور ہمارچل پردیس میں ہے تو بسکلی اگر آپ سے پوچھ لے جائے کہ دنیا کا سب سے اوچا سڑک یہاں پر بسکلی کون سا ہے جو کہ انیس ہزار فٹ سے ادھک اوچائی پرستیت ہے اور یہ آپ کا لدھاک میں استیت ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں پر اس کا انعورن کشنے کیا تو آپ کے بھارت دیس کے جو رکھا منتری ہے راجنات سنگھ ان کے دوارہ اس کا انعورن کیا گیا یہ بھی آپ کو یاد رکھ لیا یہاں پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آئیے اب اگلے کرنٹ افیر دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر اگلے کرنٹ افیر میں پوچھا جارے کہ یونیسکو نے حال ہی میں کس کی اردھ شتابدی ورشگاٹ جو ہے منائی ہے یہاں پر ان چاروں میں سے تو دیکھیں اس کا جو رائٹ آنسور ہو جائے گا وہ ہے آپ کا آپسن نمبر اے سنرچت جیو منڈل کی جو ہے یہاں پر اردھ شتابدی ورشگاٹ جو ہے منائی گئی ہے یونیسکو کے دوارہ یہ آپ کو یاد رکھنا اب اس کوشن کے جو امپورٹن ڈیٹیل سے اسے بھی جانتے ہیں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے پوائنٹ میں میں نے بتا کہ سنیوکتی راشتر سیچک ویگیانک اور سانسکرتک سنگٹھن یونیسکو نے ستائیس دسمبر دوہزار اکیس کو اپنے ماناؤ اور جیو منڈل کارکرم جس کو سوٹ میں یہاں پر ایم اے بی سے انڈکیٹ کیا گیا ہے کہ پچاسویں ورشگاٹ جو ہے منائی ہے اس کے ساتھ یہ کارکرم انیس سو اکتر میں جو ہے بنایا گیا تھا اگر پوچھ لیا جائے کہ یہ کارکرم کب بنایا گیا تھا تو انیس سو اکتر میں یاد رکھنا ہے اور نیکس پانڈ میں میں نے بتا کہ یہ لوگوں اور پراکرطی کے بیچ ایک لمبے سمیں سے استھائی سمبند کو بڑھاوا دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج ساتھ ستائیس سنرچت جیو منڈل اور ایک سو اکتیس دیسوں میں پراکرطی سنرچن اور ستت وکاس کو اککرط کرتے ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یونشکو کے دوارا پاسے کرتا ہوں ڈیٹیلز آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوں گے آئی یہ اگلا کرنٹ افیر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا لاشٹ کرنٹ افیر ہوگا اور دیکھئے بسکلی پورے دن کے اندر بہت ساری ایسی گھٹنا ایک گھٹیت ہوتی ہیں لیکن سبھی مہتوپوڑ نئی ہوتی ہیں آپ کے ایک جام کے پوائنٹ افیو سے تو جو مہتوپوڑ کرنٹ افیر ہوتے ہیں انہیں ہم یہاں پر کور کرنے کا پریاز کرتے ہیں اور یہ ہمارا ویڈیو کا لاشٹ کرنٹ افیر ہوگا آپ کا کوششن نمبر سیون دیکھیں اس میں پوچھا جارے کہ حال ہی میں چین کے کس پوروہ بھارتی رادود کو نیا ڈیپٹی نیوکت کیا گیا ہے تو بسکلی نیوکت کیا گیا ہے راشتری سورچہ پریشت یہاں پر تو یہ یاد رکھنا ہے تو یہاں پر بسکلی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر ای وکرم مصری کو جو ہے یہاں پر نیوکت کیا گیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب اس کوششن کے جو امپورٹنٹ ڈیٹیل سے اسے بھی جان لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے پوائنٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چین میں بھارت کے پورو راجدوت وکرم مصری کو راشتری سورچہ پریشت سچی والے میں اوپر راشتری سورچہ سلاکار کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ جو ہے وکرم مصری راشتری سورچہ سلاکار اجید ڈوبھال کو ریپورٹ کریں گے اس کے ساتھ ستوہ پنکج سرن کا اسثان لیں گے جن کا کارکال 31 دسمبر 2021 کو سماپت ہو رہا ہے اور یہاں پر انیا دو ڈیپٹی NSA راجندر خنہ اور دت پند سل گی کر ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو دو ڈیپٹی یہاں پر NSA ہیں ایک تو آپ کا راجند رکھنہ اور اس کے باستے دت پند سل گی کر جو ہیں یہ دونوں لوگ جو ہے آپ کے راشتری سرچ سلاکار ہیں جو کی اجت ڈوبھال کو ریپورٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے تو آسا کرتا ہوں کہ یہ جو important details ہیں وہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ گئے ہوں گے اس کے ساتھی ساتھ اگر کسی بھی current ever کے question کو لے کر یا اس کے details کو لے کر کوئی query ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ باکس کمنٹ بھی کمنٹ باکس میں بتانا ہے وہاں پر بھی کوئی چاہی نہیں لگ نا ہے اس کے بیس پہ ہم آگے کے ویڈیو کو اور بھی موڈیفائی کریں اور بھی بہتر کرنے کا پریاز کریں گے تو چینل کوئی انٹرٹینمنٹ چینل لیتا تو بہت تیجی کے ساتھ ویڈیو بھی لوگ دیکھتے لائک بھی کرتے اور اس کے ساتھ میکس لوگ کو سیئر بھی کرتے تو جو چیز امپورٹنٹ ہے آپ کے کریئر کے لئے جو آپ چیزوں پر کم فوکس کرتے ہیں اور جو چیزیں پر جو ہے آپ ویڈیو کو لائک کریے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لگتا ہے کہ اگر ملے تو دوسروں کو سیر کریے تاکہ ان کو بھی ملے اور اگر پڑھاتا ہو تو اسے جیادہ سے جیادہ سپورٹ کرنے کا پریاز کریے کیونکہ وہ ایک بہتر کام کر رہے ہیں تو بہتر کام کرنے والے کو آپ کو پریاز کرنا چاہیے اور آگے بڑھانے کا پریاز کرنا چاہیے اور دیکھئے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کر لی جیگا اور اس کو آپ پریس کر لینا ہے نیو ویڈیو کے نوٹیفکیشن کو پانے کے لیے کیونکہ اس چینل پر لگ بک سب ایک جام وں سے ریلیٹیڈ ایمپورٹن کنٹینٹ جو ہے پروائیڈ کیے جاتے ہیں اس کے ہند جبارت